ایک بار کی بات ہے ایک سیٹ کے یہاں ایک کاریگر مکان بنانے کا کام کرتا تھا سمیں کے ساتھ جب کاریگر بوڑا ہوا تو کاریگر نے سیٹ سے کہا کہ اب میں اپنے کام سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں سیٹ نے کچھ سوچا اور کاریگر سے کہا کہ چلو تو پھر جاتے جاتے ایک مکان اور بنا دو کاریگر نے اوپری من سے ایک اور مکان بنانے کے لیے ہاں کر دی اب کاریگر مکان تو بنا رہا تھا لیکن اس کا من کام کرنے میں نہیں لگ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ سیٹ کے یہاں اتنے سال کام کیا تو بھی جاتے جاتے کچھ دینے کے بدلے مجھ سے کام کروا رہا ہے اسی سوچ سے کام کرنے کے کارن وہ گھر بھی صحیح سے نہیں بنا پا رہا تھا آخر کار اس نے گھر بنا دیا لیکن وہ اتنا اچھا نہیں بنا جتنا وہ پہلے بناتا تھا کام پورا کر کے وہ سیٹ کے پاس گیا سیٹ نے اسے اپنے پاس بھلایا اور کہا تم نے پوری زندگی میرے لیے بہترین مکان بنائے میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں اس لیے میں آج تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں تم نے جو گھر آخر میں بنایا ہے وہ میں نے تمہارے لیے ہی بنوایا ہے اتنا کہہ کر سیٹ نے مکان کی چابی کاریگر کو دے دی اب کاریگر من ہی من پچتا رہا تھا کہ میں نے خود کے گھر کو ہی صحیح طریقے سے نہیں بنایا اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے کام کو امانداری سے کرنا چاہیے اس کے بعد جو نتیجہ ملے گا وہ اچھے کے لیے ہی ہوگا بھگوت گیتہ میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں کرم کرتے رہنا چاہیے فل کی اچھا نہیں کرنی چاہیے اس لیے ہمیں اپنی طرف سے سو پرتیشت دینا چاہیے تاکہ بعد میں ہم یہ نہ کہہ پائیں کہ میں نے پوری کوشش نہیں کی یا میں نے اپنی طرف سے پورا پریاس نہیں کیا مجھے پورا وشواس ہے اس کہانی سے تم نے اوشش ہی کچھ سیکھا ہوگا برماند ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے جی شری گریشنا